غیر ملکی آقاؤں کے قیلے پہ کچھل رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارے چیرمن کی ریلی عمران خان صاحب کی ریلی یہ وہ شخص ہیں یہ وہ شخص ہیں معاصلہ کریں آج کا امپورٹیٹ وزیر آزم برطانیہ کی ایمباسی میں بغیر بن بنائے کہتے ہیں جی مجھے بنالے میں خود جاتا ہوں اور جا کے کیک کاٹ کے سفیر کے موں میں دالتا ہے اور ہمارا وزیر آزم جنگل سے پوچھا جاتے ہیں یہ کہتے ہیں Absolutely not جب مسلمانوں کی امام کی بات آتی ہے ختم نبوت کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے سفر اول میں آج کے اقوام متعجہ میں جس شخصیت نے اٹھ کے کہا کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور بطا ہر ایک مسلمان کے رگ رگ میں ہے اور ہم لوگ کسی قسم کی ہم لوگ بیسٹی قبلی قبول کریں گے اور اس کے بعد دنیا نے اس چیز کا اعتراف کیا اسلامفوبیہ کی خلاف جس شخص نے آواز اٹھائی ان کا نام ہے امران خان ان کا کیا نام ہے حضرگو دوستو رات کی تاریکی میں جس وقت مودی سرکار نے بالکورٹ میں بھمباری کی چودہ جہازوں نے پاکستان کے سرزمین پہ تیرا درخت اور ایک قوام آنا گیا اسی وقت ہمارے وزیر اعظام نے کہا امران خان صاحب نے کہ سوچوں گا بار 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 ملے کروں گا اور چو بیس گھردے کے اندر اندر اپاق ازائیہ کو خاندر ہوا کیونکہ جہاز گرائے اور پاکستان نے چو بیس گھردے کے اندر اندر ان دوستان کے دو جہاز گرائیے یہ ہے ایر دیدر شکل دوستو ایک حکومت ماں کی مانند ہوتی ہے عوام کے لیے وہ ایک دھال مرسی ہے ہمارا چینوں میں امران خان صاحب ساندہ وزیر اعظام اور آنے والے وزیر اعظام امران خان صاحب پانچ سو ارب روپیس زیادہ کی سب چھڑی انہوں نے عوام کے لیے لگائی اپنے ریولیوز اپنی اندر زیادہ کر کے عوام پہ خرش کر رہے تھے پاکستان ترقی کر رہا تھا چھے پیسوں کی گروز ریٹی اس حکومت کی ایک کنپٹی پٹو کسی نے بندوق نہیں رکھی تھی کہ آپ کو فگر شاہ کرے پر انہوں نے اپنایا اور اعتراف کیا کہ پاکستان تیری کے انصاب کی حکومت صحیح چال رہی تھی آج یہ پوٹڑ حکومت آگئے ہیں یہ لوگ غلام ابن غلام ابن غلام ان کی ذہنیت ہے اور یہ پاکستان کو ماس شوان مقصان پہنچانے کے بار کچھ نہیں کر سکتے انشاءاللہ تعالیٰ میرے بھلوڑوں دوستو آخری میں یہ آپ سے گزارش ہوگی الیکشن کن ہو سکتا ہے پرسو ہو سکتا ہے ایک مہینے کے بعد ہو سکتا ہے اپنے محلوں میں جائیں اپنے گھروں میں جائیں اپنے گاؤں میں جائیں اپنے پندوں میں جائیں اپنے گھوکوں میں جائیں